کمب کی دھرتی اور آدھیاتمی کی دھارہ کے بیچ رام نام کا جو پرواہ ہے وہ بہرہ ہے اور کئی بیان ایسے آ رہے ہیں جس پر ماحول گرم ہو رہا ہے لیکن گرم ماحول کے بیچ سنچہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی کیول رام کے نام پر راجنیتی تو ہی نہیں ہو رہی ہے کیا اس راجنیتی کے بیچ رام کو کوئی راہ مل پائے گی کیونکہ رام بھی اب راہ تلاشنے کی استدی میں آگئے جس طریقے کی سیاست ہو گئی ہے اور اسی پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ دو دھرمہ دیش جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سوامی دھرمداز جی مہارا جی مہارا جی آپ کو بہت سواگت ہے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر رام کول ویدانتی جی مہارا جی آپ کو بہت سواگت ہے مہارا جی مہارا جی اس کمب میں رام کی بہت چرچہ ہے لیکن جس طریقے کے بیان سامنے آ رہے ہیں اور خاص طور پر بھی شندو پرشت کے جو ورکنگ پریسیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کیا کہا انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس مینی فیسٹوں میں ڈالے کہ ہم رام مندر بنائیں گے تو ہم کانگریس کا بھی سمرتن کر سکتے ہیں دیکھئے تو یہ کیا ہے یہ سندس کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگ فالتو بات کرتے ہیں رام مندر کے نہ کانگریس کے منوفیسٹوں کے ضرورت ہے نہ بی جی پی کا منوفیسٹ کے ضرورت ہے یا کوٹ کے نت پرتی سنوائی کے ضرورت ہے جو ضرورت ہے وہاں پر بات نہیں ہو پا رہا ہے یہ کیا ہے یہ لو رام بی سندو پرشت پچھ ہے کہ بی پچھ ہے کہ رام جنبھوم مندر کے وہ کیا ایک کیس میں کیا ہے ان کا پروزیسن کیا ہے یہ سب کو جاچنے کے بعد ہی آپ کو بول سکتے ہیں اب دنیا کے پورا بھارت ورس کے بیان لیجئے آپ کوٹ میں پاتیے نہ ہو تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن یہ بیچارک جو ہے جو بھارت ورس کے جتنے چنٹن چنٹن کرنے والے ہیں دیش کے راشت کے رام کے پرتی جو بیچار رکھتے ہیں یہ دھرم کے پرتی بیچار رکھتے ہیں وہ دھرم سنسد یہ لگا ہوا ہے اب وہاں پر لگا ہوا ہے جہاں اچھے بٹ کے بٹ برکش کے نیچے اس کا چھتر فل بھی ہمارے ساسٹر میں بڑھنی تھے اس کا ایک جو جن اسی چھت بٹ برکش کے چھتر فل ایک جو جن تک پر بھار میں رکھتا ہے ہے کی نہیں چار کوش چاروں طرف سے ایک جو جن چار کوش کو کہتے ہیں تو یہ بٹ برکش کے بھی نیچے ہم لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ کوئی نیتانگاڑی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا پیٹ کھاتیر دھن کھاتیر لوگ کھاتیر ہم لوگ ہم لوگ گھن چنٹن کرتا ہوں کہ رام مندل بھی بنے آدیس میں سامتی کے باتابرن بھی بنا رہے رام کے پرتیس سارا بشتو کے جھکاؤ بھی رہے بلکل لیکن ڈاکٹر بیدانتی جی کیا یہ سنبھاؤ ہے یہ وہ بھی شندو پرشاد ہے جس نے بی جے پی کو سپورٹ کیا رام مندل کی ایک الگ جگی لیکن اب جب یہ بیان سامنے آئے کی مینی فیسٹوں میں اگر کانگریس یہ لائے تو ہم رام مندل بنا دیں گے مینی فیسٹوں میں تو بی جے پی کے بھی رہا تو اس کو نیراسہ مانے یا پھر کوئی اور چیزیں ڈرائی وٹ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ بشندو پرشاد نے جو آج بولا ہے یہ بشندو پرشاد شروع سے بولتی آئی ہے کہ ہمیں رام سے مطلب ہے ہمیں کسی پارٹی سے مطلب نہیں ہے اگر جو بات بھاتپا کہتی ہے تو وہ اگر کرنے کے لئے کانگریس ہو جائے تو ہمیں کوئی دکھت نہیں ہم ہم کسی پارٹی کے اپاسک نہیں ہم رام سے اپاسک ہے اور رام کے سندر میں کیونکہ کانگریس پارٹی کوئی دیش سے باہر تو ہے نہیں دیش کے اندر ہے اور لیکن آج کے سندر میں میں سمجھتا ہوں اس بات کی اس لئے آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ اس دیش کی آج سربوچ سکتہ پر جو پردھرمنٹری کی روپ میں بیٹھا ہوا ویکتت ہے جسے ہم موڈی کہتے ہیں اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح سے وہ جگہ دکھلائی نہیں پڑتی جہاں سے وہ اس بات کو انکار کر رہا ہوں کہ میں رام کو نہیں چاہتا یا پھر اس سوبے کے جو پردھر کے مخمنتری ہیں انکہ بھی انتاکرن سے ایسی کوئی بات نہیں آواز سنائی پڑتی کہ وہ نہ چاہتے ہوں کہ رام دینا بھومی پرمندر کا نرمان بنے تو جب یہ کوئی انکار کریں تب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ اگر یہ کانگریس بھی کرے تو ہم اس کے بھی ساتھ میں ہم اس طرح سے کہیں بھی احتاسہ میں نہیں ہیں ہاں بات یہ ہے کہ ہر ایک راشت کا اپنا کانون ہوتا ہے ہم سب سے پہلے ہماری جو ارادنا ہے ہمارے اپاس دیو ہی بھگوان سیرامدی ہے اور ہم سبھی کے انتاکرن کی ایک ہی لالچہ ہے کہ بھبتام دبتام نبتام رام مندر کا نرمان رام درم بھومی پر ہوں ہم اور کہیں نہیں چاہتی اور ایسی اس ٹھٹ میں یہ بڑے آشتر کی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم رام مندر کی آکانکچہ کر رہے ہیں تو کوئی ہم پاکستان میں نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی مکہ مدینہ میں نہیں کر رہے ہیں جہاں سیرامدی کا پرادروبھا ہوا اور جو ان کے نام سے ہی دھرتی جانی جاتی ہے ایوڈیا جہاں پر پوڑی مہراشی رہتے ہیں میں نے بھی بھٹپن میں رہ کر کہ وہاں پر عدین کیا ہے ایسے پرمارادی کے اس طرح پر جو بھی آئے کیونکہ ہم یہ سندو پرسد نے اگر یہ سبد کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سندو پرسد نے اپنی وسالتہ کا پرچہ دیا ہے کہ ہم کوئی بھارتی جنتا پرٹی یا کسی پارٹی کے لیے نہیں ہے وہ سندو پرسد وزدتہ کوئی راجنیت کے دل نہیں ہے کیونکہ رام اور ہندو تک کے لیے سمرپت دل ہے اور جو بھی ہمارے ساتھ میں آئے ہم اس کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے ہمارا جی اگر ہم بھی سندو پرسد کی بات کریں کچھ دن پہلے زی میڈیا سے بات چیت میں چمپت رائے جی نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دھرم سنسر لگنے جاری ہے کم میں اس میں ہم یوگی جی کو تو نہیں بلائیں گے لیکن اگر آ گئے تو ٹھیک ہے سواگت ہے دوسرا سوال ہماری طرف سے یہ تھا کہ اگر امید شاہ جی ان کو بلائیں گے انہوں کا نہیں بلائیں گے ہم نے کہا آ گئے تو انہوں کا ہم باہر کھڑا رکھیں گے تو کیا ناراضگی بڑھ رہی ہے بیجے کی بیجے پی کے پتی یہ دباؤ بنانے کا طریقہ یا کچھ ہو رہی ہے دیکھیں یہ جو چمپت رائے بول رہا ہے نے یہ بہت ایک دھوکوشلا کے پیڑ ہے سمجھے رام جنم بھوم سنت سماج بنایے گا بیسو ہندو پریشت کے کرتا کہ میٹنگ تو ہو سکتا ہے اوما جہاں بیسو ہندو پریشت لگ گیا بیکتی لگ گیا وہاں پہ دھرم سنسد نہیں اتاکتا ہے دھرم سنسد ہوگا جو سبھی دھرمک لوگ بیٹ کر کے آپس میں چنٹن کر کے جو سبھی دھرموں کے بیشنوں سنیاسی اداسی کوئی پنتھ کے سادو ہیں وہ اکھاڑے کے پریشت کے انترگت ہیں سمجھے گا سبھی اکھاڑوں کے انترگت ہیں ایک ستر میں بنا ہے ہمارا انترگت کا مطلب ایک ستر میں سب بنے ہوئے ہیں سادو سماج کے نیم ریتی ریواز پنتھا بیوستہ دیکھ کر کے ہوتا ہے پرمپارہ دیکھ کر کے چلا جاتا ہے مندیل کون بنائے گا کون کا کرے گا بیس سال سے تم ایٹا پوچھ کر کے آجا جو 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 دھن لٹ رہے ہو ابھی تو رشید کھاڑ رہے ہو ابھی مندر کیس میں چل رہا ہے آپ کو کس نے ادھکار دے دیا کہ رشید کھاڑو کھاڑ کر کے پیسے کے حساب نہ دو ابھی بھی نیت کٹ رہا ہے جس طرح مراجی نشارہ کیا کہ ٹھیک ہے سنتیس لڑائی کو لڑ رہے ہیں سنتی مندر بنائیں گے لیکن جو وشمدو پرشت کی بھومی کا پرمراجی بات کر رہے ہیں کہ آپ کیوں ڈیان آ رہے ہیں جو کریا کلاب چل رہے ہیں اس سا کراتمک ہے یہ وشتتہ دیکھیں مہراجی جو کر رہے ہیں اتھارت کر رہے ہیں مندر کا نرمان تو سنت سمادھی ہی کرے گا کیونکہ وہ سنتوں کے ہی آراد ہیں اور سنتوں کے انروپ ہی بلے گا وشندو پرشت نے ایک پرارم میں میں ماننی مہراجی کو بھی میں نے کئی میٹنگوں میں اور کئی سبحاؤں میں مہراجی کا میں نے درشن کیا ہے تو ایک پہلی بار ماننی ایسوک شنگل جیتی اور وشندو پرشت کے مدھیم سے اس وشاہ کو بھارا گیا اور اس منچ پر وشندو پر سبی دھرموں کے اور سبی پرمپراؤں کے سبی سمپردائوں کے آچاریوں کو ایک منچ پر لائے گیا اور اس یہی مان کر کے لائے گیا کہ سنت شروع پر یہ ہے اس لئے مہراجی کا کہتنی اتبار صحیح ہے لیکن وشندو پرشت یہاں پر کوئی دیش گلت نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ پریاس کیا کہ ایک منچ پر سبی سنت لوگ آئیں اور اس میں بہت اچھا ہوا جیسے کہ آج ورطنمان میں جو ماننی ہے موکھ منٹری یوگی آجتنادھی ہے ان کے جو پوڑی گرو جی تھے شریعی آجتنادھی یوگی آجتنادھی یوگی ہیں تو ان کے جو گرو جی تھے پرمپوڑی آجتنادھی اسی منچ پر تھے سنیاسیوں کے شبی دسنامہ کھاڑایا سبی اکھاڑے رہے پوڑی مہارا سری بھی رہے اس میں ابھی بھی سندو پرسند نہیں ہے ہمارا سری الگ نہیں ہے تو اگر کوئی چیز ہے تو سندو پرسند نے پریاتنا تو کیا ہے شنکٹن کیا ہے اور ایک سمپون بس میں جاگروکتا بھی دی ہے کہ ہم اپنے رام کو سمجھے اور اپنے ہندو سنسکرٹ کے لئے سمجھے تو آج ہم جس اس طرح پر یہ بیباد چل رہا ہے پنشت روپ سے میں اس میں ایک بڑی بھومکا اس کی ہے اور پوڑی مہارا سری کا ایک اتھن اگرم سربتہ ست ہے جو رام دل بھومی کا مندر کا نرمان ہوگا وہ سنتوں کے انروپی ہوگا اور ان کی مریاد بلکل امراج لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ کم ہے جس طریقے سے سندو بھی مکھا رہے ہیں سنگٹھن بھی مکھا رہے ہیں ترہ 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 کے بیان سامنے آ رہے ہیں جو محول بنانے کی بات ہوتی ہو محول بن رہا ہے ایک دباؤ بنے گا اس سے دیکھئے یہ تو محول بھی بنے گا بیدانتی ایک بات بہت بڑی بات کہے بیدانتی جو بیدانتی جی نے جو بات کہا اسوک شنگل دوسرا پیدا نہیں ہوگا اسوک شنگل جو انکہ سے ہم لوگ سادو ہم نے کئی بار ان سے لڑائی بھی بھائی ہم سیلا دان کے کارج کر میں انکہ بیروت کیا اسوک شنگل رہے پربانس بھی رہے جی جی رہے ہم نے بیروت کیا کہ دیکھئے آپ لوگ سیلا رام کے نام پہ آیا ہے درس کے سمپتی کے چہرام کے سمپتی کو کسی کے دان کرنے کے ادھکار نہیں ہے دان کیے تو کس سے پرمیسن لیے دان کر کے جائے گا تو کون بنائے گا مندیر آپ کی کیا ادھکار ہیں دان کرنے کے میں تبھی بات اٹھایا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنے بول رہے ہیں چمپت رائے یہ رائے وہ رائے چمپت رائے کہ آپ اپنے ڈیبیٹ پر بلا کر کے بھائے بانتا ہوں بھگوان کے پرتی ہمارا کیا سردہ ہے اب تم بیچ میں نو ٹنکی کرو گے کانون سے لے کر کہ چاہو گے کہ یہ سادو کے خالی اوپر سے ایک دیکھاؤٹا سادو کے بناویں بھاسل ہم تیار کریں بیچار ہم تیار کریں لیکن جو رام کی الگ جگانے کی کوشش کم میں ہوتی ہے کیا وہ کم تک سیمیت ہو کر رہ جاتی اس کے بات فائدہ نہیں ہو پاتا یہ اہم سوال ہے تو چلے ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں اور چرچہ جہاں سے رکی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جگتگرو بھراج جو ایک تصویر دوہزار ایک کے کم میں ہم نے دیکھا تھا اس وقت دی رام کی بات ہوئی تھی رام کی مورتی عویترت کی گئے کہ آپ لوگ لے جائیے اپنے گاؤں میں گھر میں اسطحفیت کیجئے رام کی الگ جگانے کی کوشش ہوتی ہے کم میں لیکن کم سے کیا وہ جو سندیش ہے وہ جنتہ تو پہنچ جاتا ہے سیاست تک نہیں پہنچ پاتا جو بیوستہ بناتے ہیں ان تک نہیں پہنچ پاتا یہ دکت کہاں آ جاتی ہے آپ لوگ تو بہت کوشش کرتے ہیں سندیش تو یہاں تک پہنچا ہے کہ موڈی جی اسی سندیش سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سندیش تو یہاں پر پہنچتا ہے کہ یوگی جی اسی سندیش سے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں اب اس سندیش کو دونوں مہاپورس کریانوان میں لائیں یہ ہم آپ اچھا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اگر اس میں آڑچل ہے تو جیسے ترطا کیا تلاک تین کال کا تلاک کیا ہوتا ہے تین تلاک کا سمادھان نکالا گیا اور بھی کئی چیزوں پر ایسے سمادھان نکالے گئے تو میں ان مہاپورسوں سے یہی نویدن کرتا ہوں کہ اس سندیش کو کیونکہ اب ہمارا ہندو جنمانس دھہری کھوئے گا سنت سمادھ اب دھہری کھوڑا ہے یہ مہارا دیکھا جو انتاکرن کا دکھ بولا ہے اس لیے دکھ بولا ہے کہ یہ بھی ہر دیگے گئے ہیں ہم لوگ بھی ہر دیگے گئے ہیں اور یہی امید میں گئے ہیں کہ جب یہ پارٹی شکتہ میں آئے گی تو نشت روپ سے ہمارے پرمارا دھرامدی کا بھابتہ مندر کا نرمان ہوگا لیکن آج جب راشت کا پردھان منتری بھارتی جنتہ پارٹی کا ہو جیسی رام کرنے والا ہو آج جب شووے کا موکھ منتری اس پردیش کا بشندو پرشت کے ہی نکلا ہوا ویتت تو ہو جیسی رام کا نعرہ لگانے والا ہو اور جہاں تک راشتپت کی بات ہے بھوگی شیف پارٹی سے نکلا ہوا ہے اور پراشتپت بھی یہاں سے نکلا ہوا ہے ساری چیزوں کے سامنج سے بیٹھنے کے بعد میں بھی اگر اب رام مندر نہیں بنتا تو پھر ہم سمنتے ہیں پھر رام مندر کا نرمان ہوگا یہ ہمارے دل سے ٹوٹے گا ہے ویسے مہراد شریف جیسے سنتوں کا آسیرواد ہے وہ کہہ رہے ہیں سنتوں کا یہ پرتشتہ ہے تو سنت لوگوں کا سنگلپ ست سنگلپ ہوتے ہیں ان کا سنگلپ صدی ہوتا ہے تو سنگلپ تو صد ہوگا یہ لیکن اگر اس سمیں پر یہ نہیں ہوتا ہے تو اب اگر وہ جو نھٹک کی بات کر رہا ہے وہ نہیں چل پائے گا اس کے بعد میں جب آپ رام کتا کی دھارہ بہار رہے ہیں تری ویڑے کے بیچ میں رام بھکت آتے ہیں بیٹھتے ہیں اس کے بعد گروہ سیس پر اپرا کے بیچ آسیرواد کا بھی کارکم چلتا ہے اس بھی جو کمب میں شردالو آ رہے ہیں تو زیادہ بات کیا ہوتی ہے کمب کی ہوتی ہے گنگا کی ہوتی ہے اور پھر شردالو آپ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مہراد جی آپ بتائیں رام مندر کب بنے گا کیا یہ سوال اس طریقے گفتے ہیں دیکھئے ابھی کمب میں تو کیول اس کمب کا جو مہتر ہے اور جو ہمارا مکھ لکھ چھے ہے جو عواد کالیل سے ارواچین پراچین کال سے جو دیویے کال سے جو یگ کا منتھن سمدر کا منتھن ہوا اور دھنوانتری جی اس کو لے کر کے نکلے یہاں پر تو پرتیک پانڈال میں پرتیک شنٹ کے بیچ میں کیول پرماتمہ اور آتما کی ہی ابھی بات چل گئی ہے اور اس لیے وہی تب تو چندن یہاں پر ہونا چاہیے انتھا ہمارا کمب بھی شروع پر بدل لے گا جیسے ہم شروع پر بدلتے ہیں یا راجنطہ کی شروع پر بدلتے ہیں پارٹیاں شروع پر بدلتے ہیں اس کمب کو بسند کمب ہی رکھا جائے تاکہ یہ یوگوں یوگوں تک ہمیں وہی امرتب تو باڑتا رہے یہاں ایک سب سے بڑی چیز دکھلائی پڑتی ہے لوگ ہم پر ایک آر اوپ لگاتے ہیں کہ ہم جاتی پاتی والے ہیں پر آپ یہاں دیکھیں یہاں کیا جاتی پاتی ہے آگے کون چل رہا ہے پیچھے کون چل رہا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے بھوڑن میں کون کس کے بغل میں بٹھا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے یہاں پر دھنی اور گریب کا کوئی فرق نہیں آپ کے آگے ہو سکتا ہے دے اس کا کروڑ پتی چل رہا ہو اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے یہ کنب ہے تو سمپون بس کو ایک کنب میں بھر کر کے ہمیں باشتوک مانا ہوتا کی روپ میں پروز کر کے ہمیں دیتا ہے یہی امرتبت ہے اور یہی امرتبت کو پرابت کرنے کے لیے ہم کنب میں آتے ہیں اور یہی پرابت کرنے ہیں اور یہی اصل سندیج ہوگا یہی ہمارا آسلی سندیج ہوگا ہم اسی کی روپ کو ہی رکھیں یہی ہمارا آکان چاہ یہاں سے کوئی رہنیت کی بات نہ ہو یہ دیکھئے بدانتی جی نے جو بات کہا یہ دیو میلا ہے ہم لوگ جو کنب میں آتے ہیں اور آسنان کرنے جاتے ہیں سائی آسنان یہ سائی آسنان ہم لوگ مہاتما نہیں کرتے ہیں ہمارا دیوتا ہنمان جی ہے وہ ہنمان جی جاتے ہیں آسنان کرائے جاتا ہے سائی رکھ میں ان کو لے جاتا ہے کہ یہ دیو میلا ہے یہ پردھیمی پر پانچ جگہ لگتا ہے یہ پردھیمی پر پانچ جگہ چار جگہ تے یہ پردھیمی پر ایک جگہ اوپر لگتا ہے ہمارے پر تو لکھا پڑھی میں بات کہتا ہوں ہم لوگوں کے پرمپرہ میں لکھا ہے تو ان کو بات کہتا ہے یہ کم سدھ دیو میلا ہے اس میں کوئی بھی آئے گا اس میں دیوتا ہوں کے چھایا پڑ گیا ہے کلپ بھرک سے بھگوان کے چھایا پڑ گیا ہے یہاں پر جو بھی آئے گا وہ انہی کے بن کر رہے گا یہ دیوتا کہ میلا ہے اس لئے ہم لوگ رام جن بھوم کیے کی سوچے کہ یہ لوگ دنیا کا کریں گے کا نہ کریں گے تو ہم بھگوان نہیں کہ پراثنہ کیا جائے جب 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 بھی پرتیمی پر مطلب کی آتیا چار بڑھا ہے جے جے سننایک جن سکدائیک پرلت پال بھگوانتا گودی جہتکاری جے اسورادی سنگ ستا پریکمتا پالنسور دھرنی یا دبوت کرنی مرم نہ جانے کوئی جو سہج کرپالا دین دیالا کرو بھگوان نہیں اس کو سب پورا کریں گے اور تو ہم کسی کو دکھائی پڑتا دے دھرم چرچہ کو ضروری مراجی رام مندر تو ہی ہے اگر ہم رام کی بات کریں تو لگ بھگ پہلے تو بھگوان رام منواس کے دوران آئے جب لوٹے تو لگ بھگ پورا رام آدل پریاغ سے ہو کر گجرا تو رام سے پریاغ راج کا ٹوٹ سمبند ہے تو اس کو آپ کے ذریعے ہم دلشقوں کو سمجھانا چاہیں گے کہ رام اور کم کا پریاغ راج کا کیا سمبند رہا آپ کی اہوانی میں کو زیادہ بہتر لگی بھگوان شیرام جی کا پرسطان یہی سے ہوتا ہے مہرشی بھردواجی سے ملتے ہوئے ہو جاتے ہیں اور شریف بھرت جی بھی یہی سے جاتے ہیں رام جی کو جو چاہیے تھا وہ تیوٹھراج پریاغ نے انہیں دیا ہے اور شریف بھرت جی کو جو چاہیے تھا وہ تیوٹھراج پریاغ نے یہاں پر دیا ہے کیونکہ جب بھرت جی تیوٹھراج پریاغ میں آئے تو یہاں پر شریف بھرت جی نے یہ کہا کہ بھرت اس میں آپ تیوٹھراج پریاغ میں ہے اور یہ شکل کام پر دیرہ تھراغ بید بیتت پکٹ پڑھاغ تو شکل کامناوں کو پردان کرنے والے ہیں یہاں پر چار پدارت بھرا بھنڈارو پن پردیش دیش اتیچارو جو بھی آپ کو مانگنا ہو بھرت جی نے پوچھا کہ آپ دے کیا کیا سکتے ہیں تیوٹھراج پریاغ سے پوچھا تو انہوں نے اپنی لیسٹ میں بتایا کہ ارث دھرم کام اور موچ چاروں چیزیں تیوٹھراج پریاغ میں بھنڈار ہے یہ چار پدارت بھرا بھنڈارو تھوڑا بہت نہیں جتنا لوگوں کو چاہیے وہ تیوٹھراج پریاغ میں مل سکتا ہے دھرم دھرم لے لو پھر آپ دھرم کے لیے سب لوگ کرتے ہیں کہ مجھے وہ دھرم جو دھرم چل اور کپٹ کر کے رام کو ہم سے دور کرتا ہو وہ ہمیں دھرم بھی نہیں چاہیے اور ارتنا دھرمنا کام روچ کام میں تو کوئی کامنا ہے ہی نہیں کیونکہ میرے پتا دستر جی اتنے ایسسی تھے کہ سرگ تک میں اندر ان کا سواغت کرتے تھے لیکن وہ اپنی پتنی کے سامنے کامنا واسنا کے کاراں نہیں اتنے کرمانے جیسے بن گئے کہ وہ کچھ کہہ نہیں چاہے ارتنا دھرمنا کام روچ اور گتنے تاہوں مجھے موکش کی بھی کامنا نہیں یہ بہت آئی لیول کی بات ہے برات جی کی کہ میں موکش بھی نہیں چاہتا موکش کی لئے تو دنیا یہاں پراتی ہے تیر اتراج پریاغ میں یہاں سب موکش کی لئے ہی آئے ہوئے امرتت کو پرات کرنے کے آپ کیوں نہیں چاہتے تو کہتے ہیں کہ وہ موکش کی کیونکہ سگنو پاسک موکش نہ لے ہی تنکہ رامہ بھگتنے جدے ہی تو جب ہم سگنو پاسکوں کے لئے نرگن نراکار عبیقت اگوچر جو پرماتما ہے وہ سگن ساکار رام بن کر کے اسی تیر اتراج پریاغ میں کنٹ کا کرنے بھوم کے لئے بینا پنیوں کے چلتا ہے اور پھر میں موکش لے کر کے کہ کہاں جاؤں کہ جب پرماتما دھرتی پر اترہ ہوئے تو ہمیں موکش کی کامنا نہیں ہے تو پھر کیا چاہیے کہ جنم جنم رتی رام اپد یہ ہے وردان انا آن جنم جنمانتروں تک شیطہ رام جی کے چرنو کی رتی اور بھکتی ملے اس کی اترکت مجھے کچھ نہیں چاہیے تو تیر اتراج پریاغ نے کہا یہ چاروں چیزیں تو میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس کے لئے آپ کو شنط سماج میں جانا پڑے گا اور تب وہ مہرشی بھردواجی کے لئے جاتے ہیں اور تب اس کے بعد میں یہ پرمپرا جو ہمارے یہاں تیر اتراج پریاغ میں ہے کہ یہاں پر تیر اتراج پریاغ ہمیں چاروں چیزیں دیں گے لیکن اگر بھکتی چاہیے تو کم میں یہ سنطوں کی سماج میں جہاں پر بھی آپ مرکتہ ٹک دو ہر ایک مہتما سے کبھل بھگوان کی آستہ ملے اس کی پراتی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو آپ راپے ہوں سنطوں کے پاس مل جائیں گے پر جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کی ایک ہی کامنا ہے رام مندل بن جائے تو آپ کہاں جائیں گے بھگوان کی شرمچتی ہے ہم لوگ تھوڑا بہت پھالتو بھی بول دیتے ہیں آپ اپنے بات سمجھیں پھالتو کیوں بولتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں سمجھے کہ نہیں تو ہم لوگوں کے ایک ہے چاہیے کہ ہمارا بھگوان کے پرتی یہ کہیں کہنا ہے دیکھیں دست و لکست سب ہے ہمارے رام جنم بھوم ملے مانگو بھیک تیاگ نیج دھرمو سادھو کے بھیک مانگنے کے دھرم نہیں ہے لیکن ہم پریاغ راج میں اور چیترکوٹ میں بھرت جیس میں کہتے ہیں کہ مانگو بھیک تیاگ نیج دھرمو آرت کاہ نہ کرے کو کرمو ہم آرت ہیں ہم کو بھگوان کے درسن چاہیے جب تک کسی بھگتی میں کسی بھگوان میں آرت کے ہمارے کے خیال نہیں رہے گا آرت تو اُلٹا سیدھا بولے گا آرت ہے ہم دکھی ہے کہ ہم کو نہیں مندل بنا رہا سرکار کے گریہ آئیں گے کوٹ کے گریہ آئیں گے لیکن ہمارے آتما سے پوچھو کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں کہ ہم کر رہا ہے کہ ہم دکھی ہے ہمارے رام مندل نہیں بن رہا اس لئے میں دکھی ہوں ہمارے گروہ جی مر گئے اسی لڑتے لڑتے ہمارا ہمیں پچاس برس لے اس میں کانا میں مقبت میں لڑ رہا ہوں پھر ہمارے آگے کوئی آئے لڑنے والے آئے نہ آئے تو ہم اپنے سمیں میں اپنا جو دکھل تھانا ہوا کیوں نہ دیکھو ہمارے گروہ کے کیا ہوا کار جائے گروہ کے ہمارے سیوہ سے بانچی تو ہم کو سرکار کیا ہے بھگوان سے ہم کو اپنا بھگوان کے سیوہ میں ہم کو پہنچنا ہے یہ ہمارا دکھ ہے ہم آرت ہے اس لئے ہم سب کو اُلٹا سیدھا بولتا ہوں تو جب بھگوان کے بھرن جی بول دیے بھگوان سے کہ بھگوان ہم جو کہتا ہمارے آرت کا نہ کرے کو کرمو ہم جب تری گلتی ہو بول دیے تو آپ چھما کریے یہ بھومی ہے دیا لکے چھما کے نمرتا کے حد کے کہے کہ سیر بھر چلیے اچھی تھس مورا سب تے سیوک دھرم کٹھو رہا دنیا میں کوئی کے بڑا دھرم دبانا ہوا کام کرنا ہو تو سیوکائی کے پدگرن کر لیجئے پانی پینا ہے تو پیساپ کو ڈوڑ دھرم آ چاہے ڈول ڈوڑ دھرم کہیں بھی نانا ہے کھانا ہے پانی پینا ہے تو بارے پچھ راتی ہم جگہے ارے گنیس تو اپنے لوگ گنیس اٹھ کے تیار ہو گئے ترکاب ہو چاہینا ہو تو سیوک دھرم سب سے بڑا کٹھن دھرم ہے تو بھرات دی کہتے ہیں کہ ہم کو موڑ کے بھر چلنا چاہیے بھگوان ایسے جنگل گئے تو ہم کو موڑ سے جانا چاہیے تو سیوک دھرم ہم لوگ سب سے بھگوان کے سیوک ہے ہم لوگ سماج کے سیوک ہے بھیس بھگوان کے دھارن کیے ہیں اس لیے رام ماندل ہم کو تتکال چاہیے چاہے آپ لوگ بنواو چاہے میڈیا بنواوے چاہے نیتا بنواوے چاہے کوٹ بنواوے نہیں بنائیں گے تو ہمارا دھاردہ پردرسن ہمارا لگا رہے گا بلکل یہ لگا رہے گا اور اس کے بعد یہ سارے راستے نکلیں گے اور مراجی نے جو بات کہی کہ اشور وادی ہیں تو اشور پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے تو یہ پوری تصویر ہے راستہ آگے کیا نکلے گا اس پر سبھی کی نگاہیں ہیں لیکن دھرم سنسد میں یہی نکلا کہ اب جنباؤناوں کو سبجنا چاہیے جو اشوری سبتہ ہے اس پر پورا بھروسہ ہے لیکن اگر راستہ نہیں نکلتا تو سنتوں کے سامنے بھی سبھی وکلپ کھولے ہیں کیونکہ رام سے بڑا ان کے لئے کوئی نہیں ہے مراجی آپ کا ہی بہت دھنیواد ہم سجھوڑنے کے لئے آپ کا ہی بہت دھنیواد مراجی تو دھرم سنسد میں آج کے لئے فلالتنا ہے